کلیات پترس سے انتخاب تحریر پترس بخاری آواز عارف با حلیم سینما کا عشق انوان تو عجب حویس خیز ہے لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام توقعات مجروح ہوں گی کیونکہ مجھے تو اس مضمون میں کچھ دل کے داغ دکھانے مفقود ہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھئے کہ مجھے فلموں سے دلچسپی نہیں یا سینما کی موسیقی اور تاریخی میں جو ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں میں تو سینما کے معاملے میں اوائل عمر ہی سے بزرگوں کا مورد عطاب رہ چکا ہوں لیکن آج کل ہمارے دوست مرزا صاحب کی مہربانیوں کی تفیل سینما گویا میری ایک دکتی ہوئی رگ بن کر رہ گیا ہے جہاں اس کا نام سنتا ہوں بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس سے رفتہ رفتہ میری فطرت ہی کجبی بن گئی ہے اول تو خدا کے فضل سے ہم سینما کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکے اس میں میری سستی کو ذرا دخل نہیں یہ سب قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں لیکن خدا شاہد ہے کہ ان کی دوستی سے جو جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کے قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے جب سینما کا ارادہ ہو ہفتہ بھر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھئی مرزا صاحب اگلی جمعیرات سینما چلو گے نا میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیتیں کچھ اس ڈھب سے ترتیب دے لیں کہ جمعیرات کے دن ان کے کام میں حرج واقع نہ ہو لیکن وہ جواب میں عجب قدر ناشناسی سے فرماتے ہیں ارے بھائی چلیں گے کیوں نہیں کیا ہم انسان نہیں ہمیں تفریقی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر ہم نے تم سے آج تک ایسی بے مروتی بھی برتی ہے کہ تم نے چلنے کو کہا ہو اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہو ان کی تقریر سن کر میں کھسیانہ سا ہو جاتا ہوں کچھ دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں بھائی اب کے ہو سکا تو وقت پر پہنچیں گے ٹھیک ہے نا میری یہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے خیر میں بھی بہت زور نہیں دیتا صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کیوں بھائی سینما آج کل چھے بجے شروع ہوتا ہے نا مرزا صاحب اجب معصومیت کے انداز میں جواب دیتے ہیں بھائی یہ ہمیں معلوم نہیں میرا خیال ہے چھے بجے ہی شروع ہوتا ہے اب تمہارے خیال کی کوئی سند نہیں نہیں مجھے یقین ہے چھے بجے شروع ہوتا ہے تمہیں یقین ہے تو میرا دماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو اس کے بعد آپ ہی کہیے میں کیا بولوں خیر جناب جمعیرات کے دن چار بجے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں اس خیال سے کہ انہیں جلدی جلدی تیار کرا کے وقت پر پہنچ جائیں دولت خانے پر پہنچتا ہوں تو آدم نہ آدمزاد مردانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں ہر کھڑکی میں سے جھاکتا ہوں ہر شگاف میں سے آوازیں دیتا ہوں لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی آخر تنگ آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں دس پندرہ منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں دس پندرہ منٹ پینسل سے بلوٹنگ پر تصویریں بناتا رہتا ہوں پھر سگرٹ سلگا لیتا ہوں اور باہر ڈیوڑی میں نکل کر ادھر ادھر جھاکتا ہوں وہاں بدستور ہو کا عالم دیکھ کر کمرے میں واپس آ جاتا ہوں اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ہر کام کے بعد مرزا صاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں اس امید پر کہ شاید سات کے کمرے میں یا این اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے ہوں سو رہے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں یا نہا رہے تھے تو شاید غسل کھانے سے باہر آ گئے ہوں لیکن میری آواز مکان کی وسطوں میں سے گونچ کر واپس آ جاتی ہے آخر کار ساڑھے پانچ بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لاکر مطانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھ کر پوچھتا ہوں کیوں حضرت آپ اندر ہی تھے ہاں اندر ہی تھا میری آواز آپ نے نہیں سنی اچھا یہ تم تھے میں سمجھا کوئی اور ہے آنکھیں بند کر کے سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دات پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں اور پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھتا ہوں تو اچھا آپ چلیں گے یا نہیں وہ کہاں ارے بندہ خدا آج سینما نہیں جانا ہاں سینما یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے سینما میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی اچھا ہوا تم نے یاد دلائی ورنہ مجھے رات بھر الجن رہتی تو چلو پھر اب چلیں ہاں وہ تو چلیں گے ہی میں سوچ رہا تھا آج ذرا کپڑے بدل لیتے ہیں خدا جانے دھوبی کمبخت کپڑے لائے یا نہیں یار ان دھوبیوں کا تو کوئی انتظام کرو اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہوتا تو ایسے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا لیکن کیا کروں اپنی جوانی پر رحم کھاتا ہوں بے بس ہوتا ہوں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مرزا بھائی للہ مجھ پر رحم کرو میں سینما چلنے کو آیا ہوں دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں یار بڑے بتمیز ہو پونے چھے بچ چکے ہیں اور تم جن کے تو بیٹھے ہو مرزا صاحب اجب مربیانہ تبسم کے ساتھ کرسی پر سے اٹھتے ہیں گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھائی تمہاری تفلانہ خواہشات آخر ہم پوری کر ہی دیں چنانچہ پھر یہ کہہ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا کپڑے پہن کر آتا ہوں مرزا صاحب کے کپڑے پہننے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو قانون کی روح سے انہیں کبھی کپڑے اتارنے ہی نہ دیتا آدھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں ایک پان موں میں اور دوسرا ہاتھ میں میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں دروازے پر پہنچ کر مڑ کر جو دیکھتا ہوں تو مرزا صاحب غائب پھر اندر آ جاتا ہوں مرزا صاحب کسی کونے میں کھڑے کچھ کرید رہے ہوتے ہیں ارے بھائی چلو چل تو رہا ہوں یار آخر اتنی بھی کیا آفت ہے اور یہ تم کیا کر رہے ہو پان کے لیے ذرا تمباکو لے رہا تھا تمام راستے مرزا صاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں میں ہر دو تین لمحے کے بعد اپنے آپ کو ان سے چار پانچ قدم آگے پاتا ہوں کچھ دیر ٹھہرتا ہوں وہ ساتھ آ ملتے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہوں پھر آگے نکل جاتا ہوں پھر ٹھہر جاتا ہوں غرض یہ ہے کہ گو چلتا دگنی تگنی رفتار سے ہوں لیکن پہنچتا ان کے ساتھ ہی ہوں ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرہ گھپ بھتیرہ آنکھیں جھپکاتا ہوں کچھ بجھائی نہیں دیتا ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے یہ دروازہ بند کر دو جی یا اللہ اب جاؤں کہاں رستہ کرسی دیوار آدمی کچھ بھی تو نظر نہیں آتا ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹکی رہتی ہیں جہاں ذرا تاریخ تر سا دھبا دکھائی دے جائے وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی خمیدہ پشت ہو کر اس کا رخ کرتا ہوں اس کے پاؤں کو پھاند اس کے ٹکنوں کو ٹھکرا خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا آخر کار کسی کی گود میں جا بیٹھتا ہوں وہاں سے نکال دیے جاتا ہوں لوگوں کے دھکوں کی مدد سے کسی خالی کرسی تک پہنچ ہی جاتا ہوں مرزا صاحب سے کہتا ہوں میں نہ بکتا تھا کہ جلدی چلو خاما خام میں ہم کو رسوہ کروایا نہ گدھا کہیں کا اس شگفتہ بیانی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کی کرسی پر جو حضرت بیٹھے ہیں اور ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ مرزا صاحب نہیں کوئی اور بزرگ ہیں اب تماشے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلم کون سی ہے اس کی کہانی کیا ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے سمجھ میں صرف اس قدر آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو پردے پر بغلگیر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہوا سامنے آئے تو معاملہ کھلے کہ اتنے میں سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرت ایک وسیع و فراخ انگڑائی لیتے ہیں جس کے دوران میں کم از کم دو تین سو فٹ فلم گزر جاتی ہے جب انگڑائی کو لپیٹ لیتے ہیں تو سر کو کھجانا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل کے بعد ہاتھ کو سر سے نیچے نہیں ہٹاتے بلکہ بازو کو ویسے ہی خمیدہ رکھے رہتے ہیں میں مجبوراً سر کو نیچے کر کے چائے دانی کے اس دستے کے بیچ میں سے اس نظر کے لیے رستہ نکال لیتا ہوں اور اپنے بیٹھنے کے انداز سے بلکل ایسا معلوم ہوتا ہوں جیسے میں ٹکٹ خریدے بغیر اندر گھسایا ہوں اور چوروں کی طرح بیٹھا ہوا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انہیں کرسی کی نشست پر کوئی مچھر یا پسو محسوس ہوتا ہے چنانچہ وہ دائیں طرف ذرا اونچے ہو کر بائیں طرف کو جھک جاتے ہیں میں مسیبت کا مارا دوسری طرف جھک جاتا ہوں ایک لمحے کے بعد وہی مچھر دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے چنانچہ ہم دونوں پھر سے پہترہ بدل لیتے ہیں غرض یہ کہ دل یہی چاہتا ہے کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے جا بیٹھوں اور کہوں کہ لے بیٹا دیکھوں تو اب تو فلم کیسے دیکھتا ہے پیچھے سے مرزا صاحب کی آواز آتی ہے یا تم سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اب جو ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم تو دیکھنے دو اس کے بعد میں غصے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور قتل احمد خودکشی زہر خورانی وغیرہ کے معاملات پر غور کرنے لگتا ہوں دل میں کہتا ہوں کہ ایسی کی تیسی ایسی فلم کی سو سا قسمیں کھاتا ہوں کہ پھر کبھی نہ آوں گا اگر آیا بھی تو کمبخت مرزا سے ذکر تک نہ کروں گا پانچ چھے گھنٹے پہلے آ جاؤں گا اوپر کے درجے میں سب سے اگلی کتار میں بیٹھوں گا تمام وقت اپنی نشست پر اچھلتا کودتا رہوں گا بہت بڑے طررے والی پگڑی پہن کر آوں گا اپنے اوورکورٹ کو دو چھڑیوں پر پھیلا کر لٹکا دوں گا بہرحال مرزا کے پاس تک نہ پھٹکوں گا لیکن اس کمبخت دل کو کیا کریں اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ پاتا ہوں تو سب سے پہلے مرزا کے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کیوں بھئی مرزا اگلی جمعیرات سینیما چلو گے نا ہوسٹل میں پڑھنا ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا لیکن اس نس صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی ہوسٹل میں داخل ہونی کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارک بات دینے کے لیے آئے قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائک فرزن سمجھتے رہے تھے دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے جس کی نشو نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کی متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا تھرڈ ڈیویجن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اس لیے وظیفہ کا نام ملنا بھی خصوصاً رشتداروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے فخر و مباہات کا باعث بن گیا اور مرکزی رشتداروں نے تو اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتہنوں کی شرافت و نجابت کو بہت سرہا بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنین و انسان کی بہتری کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا عمر بھر اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراں ولایت بھیج دیا جائے ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے عوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیق وقت جنرلزم فوٹوگرافی تصنیف و تعلیف دندان سازی اینک سازی ایجنٹوں کا کام غرص کے بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان حرفاں مولا بن سکتا ہے لیکن ہماری تجویز کو فوراں رد کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھی ہمارے گرد و نوہ میں سے کسی کا لڑکہ ابھی تک ولایت نہ گیا تھا اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطن نواقف تھی اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیل دار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں بہت سخت مایوسی ہوئی لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی اور بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا بعض نے تھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا بعض نے شادرے اور شام کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور آلہ درجہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موضوع اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا جس پر لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے لیکن تحصیل دار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی اگر وہ صرف ایک عام اور محمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہوسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ ہے اور ہوسٹل گناہ و ماسیت کا ایک دوزخ ہے ایک تو تھے وہ چرب زبان اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہوسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے اور جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری نگداش نہ کی جائے تو وہ اکثر یا تو شراب میں چور سڑک کے کنارے کسی نالے میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں یا کسی جوے خانے میں ہزار اہا روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں یا فرسٹ یئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹھتے ہیں چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہوسٹل میں نہ رکھا جائے کالج ضرور مگر ہوسٹل ہرگز نہیں کالج مفید مگر ہوسٹل مزر وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصولین ہی بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہوسٹل کی زد سے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوچ جانا کیا مشکل تھا ضرورت ایجاد کی ماں ہے چنانچہ ازہد غور و خوز کے بعد لاہور میں ہمارے ایک مامو دریافت کیے گیا اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورکردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے مامو ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیرخار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں مامو کے گھر میں اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولا سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا ہم نے سوچا یہ مامو لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ اعتیاد برتیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا ہم روز بروز مرجھاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر فپوندی سی جمنے لگی سینما جانے کی اجازت کبھی قوار مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں اس صحبت میں بھلا میں سینما سے کیا خز کر سکتا تھا تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر صبح سے آگے بڑھنے نہ پائیں تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے مامو کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب مامو کے ہاتھ میں تھا کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی ہفتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا سگرٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی سیر کو بھی چلے جاتے تھے ہس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک فراخی اور ایک وارفتگی ہونی چاہیے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ مامو جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے کس کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے کون سا ملازم موافق ہے کون سا نمک حلال ہے جب تجربے اور متعلی سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو نمہ کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شہرہ پر چل رہے ہیں ہم ان کی زندگی پر رش کرنے لگے اپنی زندگی کو صدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بر روز بڑھتی گئی ہم نے دل سے کہا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ جب گرمیوں کی تاتیلات میں میں وطن کو واپس گیا تو چند مختصر مگر جامعے اور موستر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھی گھر والوں کو ہوسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے اظہر مذر ہوتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہوسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے سپریٹنڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور حیبت خیز پیرائے میں سنائیں آنکھیں بند کر کے مظلوم اشواق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کی وقت بچارہ ہوسٹل واپس آ رہا تھا چلتے چلتے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی دو منٹ دیر سے پہنچا صرف دو منٹ بس صاحب اس پر سپریٹنڈنٹ صاحب نے فوراں تار دے کر اس کے والد کو بلوا لیا پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرج بند کروا دیا توبہ ہے الہی لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپریٹنڈنٹ صاحب کی مخالف ہو گئے ہوسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت عامال بیچارہ سینما دیکھنے چلا گیا قصور اس سے یہ ہوا کہ ایک روپے والے درجے میں جانے کی بجائے دو روپے والے درجے میں چلا گیا بس اتنی ہی فضور خرچی پر اسے عمر بھر سینما جانے کی ممانعت ہو گئی ہے لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے ان کے روئیے سے مجھے فوراں احساس ہوا کہ ایک روپے اور دو روپے کی بجائے آٹھانے اور ایک روپے کہنا چاہیے تھا انہی ناکام کوششوں میں تاتیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر مامو کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک آدھ نیا ڈھنگ اختیار کیا اور سال بھر تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی آ گئی تھی پچھلے سال ہوسٹل کی حمایت میں جو دلیلیں ہم نے پیش کی تھی ہوسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے ہوسٹل سے بہار شخصیت پنپنے نہیں پاتی چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے اور نفسیات کے نکتہ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی دراصل کالج کے جن طلبہ کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جا سکے ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدینی اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس پیرائے کا سوچ جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے بعض روشن خیال بیٹے والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام پر منی آرڈر پر منی آرڈر چلا آتا ہے جب ہم ڈیڑھ مہینے تک شخصیت اور ہوسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ان دو مضمونوں پر وقتن فوقتن اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دیں میں نے کہا دیکھئے نا مثلا ایک طالب علم ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے اب ایک تو اس کا دماغ ہے ایک اس کا جسم ہے جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے میں اس کو شخصیت کہتا ہوں اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے اور نہ دماغ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بلکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بلکل بیمار ہو لیکن پھر بھی اس کی شخصیت خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خبتی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے ٹھہریے میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ کی بجائے والد صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کی محلت دی اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تین چار دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تقیئے کلام بنا لیا لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا والد کہنے لگے کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجئے والد صاحب نے فرمایا تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے والد صاحب کہنے لگے اور یہ چال چلن ہوسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے نسبتاً نحیف آواز میں کہا جی ہاں والد صاحب فرمانے لگے یعنی ہوسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں سچ زیادہ بولتے ہیں نیک زیادہ ہو جاتے ہیں اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہائیت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا اس کے بعد پھر سال بھر میں مامو کے گھر میں زندگی ہے تو خضا کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری ہر سال ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلے سے زیادہ شد و مت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا نئی نئی مثالیں کام ملاتا جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہوسٹل کی زندگی کے انزبات اور باقائدگی پر تفسرہ کیا اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہوسٹل میں رہنے سے پروفیسوروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقعیں ملتے رہتے ہیں اور ان بیرون از کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہوسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی کئی افسر مقرر ہیں اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معاینہ کرنے آتے ہیں تو ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ سے فردن فردن ہاتھ ملاتے ہیں اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جون جون زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا اور معقولیت کم ہوتی گئی شروع شروع میں ہوسٹل کے مسئلے پر گھر والے مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا پھر ایک آج سال مجھے ہس کے ٹالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہوسٹل کا نام سنتے ہی ایک تن زامز کہہ کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیا کرتے تھے خیر ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی ہرگز نہیں حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناغوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی بی اے میں پہ در پہ فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوقت اور میری رائے کی وہ پہلی جیسی وقت نہ رہی تھی میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض باقائدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لئے ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے بہرحال فیل نہ ہوئے یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا لیکن ریاضی کے مطالق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو ایسے امتحان کو استلاحان کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے شاید اس لئے کہ بغیر ازامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں تو نقل نویسی کی سخت نمانیت ہے اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ بی اے میں ریاضی لیں گے اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لئے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا لیکن جب پرنسپل نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضا مند ہو گئے چنانچہ بی اے میں ہمارے مزامین انگریزی تاریخ اور فارسی قرار پائے ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے گویا ہم تین کے بجائے چار مضمون پڑ رہے تھے اس طرح سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہو ہماری قوت متعلیہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراغندگی پیدا ہو گئی اگر مجھے چار کی بجائے صرف تین مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان تینوں مضامین کو دیتا آپ یقین مانئے کہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کیلئے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا لازم تھا جو ہوا یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر کما حق کا ہوں توجہ نہ کر سکا کمپارٹمنٹ کے امتحان میں پاس ہو گیا لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا اب آپ ہی سوچئے نا کہ جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان میں صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کی بجائے خیر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لئے ازہد حیرت کا موجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفیکٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹی کی استفلانہ زد کا کیا علاج کے تینوں مضمون میں بیئک وقت پاس ہونا ضروری ہے بعض طبائے ایسی ہیں کہ جب تک یک سوئی نہ ہو متعلق نہیں کر سکتی کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھجڑی بنا دیا جائے ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ بایدو شاید باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں پاس ہو سکتے ہیں اب تک تو دو دو مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے متعلق کو وسیع کریں گے یونیورسٹی کے بےہودہ اور بےمانی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے تو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈالیں لیکن جتنا غور کیا ایسی نتیجے پر پہنچے کہ تین مضمونوں میں بیق وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ ہم پہلے انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ کچھ یوں ہے گویا جن جن طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیئے اس کے بعد ہمارے لئے دو مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے فیل ہونے کا اب صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے ہرچند کہ یہ سانحہ ازہد جان کا ہوگا لیکن اس میں یہ مسئلحہ تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا بس یہی ایک قصر باقی رہ گئی ہے اس سال فارسی میں فیل ہوں گے پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے چنانچہ ساتوں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بیتابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بیئے ہو جائیں گے ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لقت اور فورن رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خامہ خام وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھیچتی ہے ہمارا قائدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے والدین کو اکثر یقین نہ آتا ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو میرا پاس ہونا قطع ناممکن ہے چاہتا ہوں کہ میرے تمام بحیخہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ پہنچے لیکن بحیخہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محس کسر نفسی سمجھتے ہیں آخری سالوں میں والد کو فوراں یقین آجائے کرتا تھا کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب اجی کیا کہہ رہے ہو اجی یہ بھی کوئی بات ہے ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے بہرحال اب کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشنگوئی کر دی دل کو تسلی تھی کہ بس یہ آخری موقع ہے اگلے سال ایسی پیشنگوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ساتھ ہی خیال آتا کہ وہ ہوسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے اب تو کالج میں صرف ایک سال باقی رہ گیا ہے اب بھی ہوسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے گھر سے نکلے تو مامو کے دربے میں اور جب مامو کے دربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک دربہ بنانا پڑے گا آزادی کا صرف ایک سال صرف ایک سال اور یہ آخری موقع ہے آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا جن پروفیسوروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت ہی بے تکلفی سے اپنی آرزوں کو اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہوسٹل میں بھیج دیں بعض کامیاب طلبہ کے والدین سے بھی اسی مضمون کی عرض داشتیں بھیجوائیں خود آداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہوسٹل میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہوسٹل سے باہر گیا ہی نہیں میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کبھی کیوں نہ سوجی تھی کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفا نہ ہوا کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہوسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا میں نے جواب دیا ہوسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارستو اور افلاتون کے گھر کے سوا اور کسی کے گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہوسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوت اظن نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ ہر ہوسٹل میں دو دو تین تین سو لڑکے رہتے ہیں پھر بھی وہ خاموشی تاری رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر ایک بچہ اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے شام کے وقت ہوسٹل کے سہن میں جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں اللہ صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیا ہوسٹل کے چمن میں ٹہلتہ نظر آتا ہے کھانے کے کمرے میں کومن روم میں غسل خانوں میں برامدوں میں ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں جن کو عدب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیر کی طرح گفتگو کرنے کی مشغ کرتے ہیں ریاضی کے طلبہ اپنے ایک خیال کو الجبرہ میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں فارسی کے طلبہ ربائیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں تاریخ کے دلدادہ والد نے اجازت دے دی اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے ارضی بھیجیں اس دوران میں ہم نے ان تمام دوستوں سے خطو کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسی تجربہ اپنے ساتھ لیے ہوسٹل میں آ رہے ہیں جس سے ہم طلبہ کی نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے اپنے ذہن میں ہم نے ہوسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کیسی سوچ لی جس کے اردگردنا تجربہ کار طلبہ مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے سپریٹنڈنٹ صاحب کو جو کسی زمانے میں ہمارے ہمجماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ اطلعان عرض ہے کہ جب ہم ہوسٹل میں آئیں گے تو فلا فلا مرات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلا فلا سے اپنے آپ کو مستثنہ سمجھیں گے اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھئے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا یونیورسٹری والوں کی ہماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گواں بیٹھے علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا سلوتریوں سے دریافت کیا خود سرکھ ہپاتے رہے لیکن کبھی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے بکری کو لیجئے دودھ دیتی ہے اور مینگنیا بھی یہ کتے کیا کرتے ہیں کہنے لگے کہ کتہ وفادار جانور ہے اب جناب وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے سات بجے سے جو بھوکنا شروع کیا تو لگتار بغیر دم لیے صبح کے چھے بجے تک بھوکتے چلے گئے تو ہم لندورے ہی بھلے کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی گیارہ بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا ایک مصرہ دے دیا ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا اب جناب ایک کہنا مشق استاد کو جو غصہ آیا تو ایک حلوائی کے چولے میں سے باہر لپکے اور بھننا کے پوری غزل مکتے تک کہہ گئے اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے کمبخت باز تو دو غزلے سہ غزلے لکھ لائے تھے کئی ایک نے فلبدی قصیدے کے قصیدے پر ڈالے وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ تھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر آرڈر پکارا لیکن ایسے موقعوں پر دھان کی بھی کوئی نہیں سنتا اب ان سے پوچھئے کہ میاں تمہیں ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر تباہ آزمائی کرتے یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے اور پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بتتمیز واقع ہوئے ہیں اکثر تو ان میں سے ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھوکنے لگ جاتے ہیں خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے اس کا ذکر ہی جانے دیجئے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے یعنی ہمیں بارہا ڈالیاں دے کر صاحب لوگوں کے بنگلے پر جانے کا اتفاق ہوا خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شاہستگی دیکھی ہے کہ اش اش کرتے لوٹ آئے ہیں جو ہی ہم بنگلے کے دروازے میں داخل ہوئے کتے نے برامدے میں کھڑے 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 ایک ہل کیسی بک کر دی اور پھر مو بند کر کے کھڑا ہو گیا ہم آگے بڑھے تو اس نے پھر چار قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیز آواز میں پھر بک کر دی چوکی داری کی چوکی داری موسیقی کی موسیقی ایک ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ نہ سر نہ سر نہ پیر تان پہ تان لگا جاتے ہیں بے تالے کہیں کے نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں گھمند اس بات پر ہے کہ تانسین اسی ملک میں پیدا ہوا تھا اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں لیکن ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقعوں پر ہم نے کبھی ستیا گرہ سے مو موڑا ہو شاید آپ اس کو تعلق سمجھیں لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھی نہ سکا اکثر دوستوں نے سلا دی کہ رات کے وقت لاتھی چھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ دفعہ بلا ہوتی ہے لیکن ہم کسی سے خامخان اداوت پیدا نہیں کرنا چاہتے کتے کے بھوکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں تو یقینا یہی سمجھیں کہ ہم بزدل ہیں شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلہ خوشک ہوا جاتا ہے یہ البتہ ٹھیک ہے کہ ایسے موقع پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو خرج کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیتل کرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی اس کی جگہ آپ شاید دعا قنوط پڑھنے لگ جائیں گے بعض وقت ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ رات کے دو بجے چھڑی گھوماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ گیت کے الفاظ زیاد نہیں اور نو مشکی کا عالم ہے اس لیے سیٹی پر اکتفا کی ہے کہ بے سورے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے اتنے میں ایک موڑ پر جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندی تھی ذرا تصور ملاحظہ ہو کہ آنکھوں نے اسے بھی کتہ دیکھا ایک تو کتہ اور پھر بکری کی جسامت کا گویا بہت ہی کتہ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے چھڑی کی گردش دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی ناماقول ذاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرہ کر خاموش ہو گئی لیکن کیا مجال ہماری جو تھتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی ہے طب کا مسئلہ ہے کہ اگر ایسے موقعوں پر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مزائقہ نہیں بعد میں پھر سوک جاتا ہے چونکہ ہم تبند ذرا محتاط ہیں اس لیے آج تک کتے کے کٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کٹا اگر ایسا سانیہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرسیہ چھپ رہا ہوتا تاریخی مصرہ دعائیہ ہوتا ہے کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کیا کتہ گھاس پیدا ہو لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے رہ بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھوکنے پر مسر ہیں سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور پھر ان کتوں کے بھوکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے اگر کوئی بھاری بھرکم ہم اسفند یار کتہ کبھی کبھی اپنے روپ دب دبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بھونک اگرچہ ایسے میں اس کو زنجیر سے بندہ ہونا چاہیے لیکن یہ کمبخت دو روزہ سی روزہ دو دو تین تین تولے کے پلے بھی بھونکنے سے باز نہیں آتے باریک آواز ذرا سا پھیپڑا اس پر بھی اتنا زور لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر گویا اسے روک ہی تو لیں گے کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قواہ کو موتل کر دیتی ہے خصوصا جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے کہ ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے کچھ ان کا شور کچھ ہماری صدای احتجاج زیر لب بے ڈھنگی حرکات و سکنات حرکات ان کی سکنات ہماری اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے اگرچہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی نائنصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ آلی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چونوں چرا کیے واپس لوٹ جائیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی ہیں لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ اور متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینی حرکت ہے کارئین کی خدمت میں ارز ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتہ کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے مجھے کسی کی دلشکنی مطلوب نہیں خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں کتے اس کلیے سے مستثنہ نہیں آپ نے خدا ترس کتہ بھی ضرور دیکھا ہوگا عموماً اس کے جسم پر تبسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور اجز سے کہ گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے شکل بالکل فلوسفروں کسی اور شجرہ دیو جانز کلبی سے ملتا ہے کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹ کھٹایا لوگوں سے کہلوایا خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیں تو اپنے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا صورت حالات کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی کسی نے چابک لگا دیا تو آپ نہایت اتمنان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پر جا کر لیٹ گئے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا کسی بائسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسیکل ہے ایسی چھچوری چیزوں کے لیے راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں رات کے وقت یہی کتہ اپنی خوشک پتلی سی دم کو تا بہد امکان سڑک پر پھیلا رکھتا ہے اس سے محس خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا انہوں نے غیز و غزب کے لہجے میں آپ سے پرشش شروع کر دی بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس اس فقیر کی بددعہ سے اسی وقت راشہ شروع ہو جاتا ہے بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چار پائی کی عدوان میں پھنسے ہوتے ہیں اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے عالی قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں گے ایک شیر ہے یہی وہ خلاف فطرت شائری ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے یہ بجا سہی لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتہ کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے کلیات پترس کے مزامین پترس سے انتخاب میبل اور میں تحریر پترس بخاری آواز عارف با حلیم میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی لیکن ہم دونوں کیمرج اونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا میں بھی ان میں حمدانی کا دعوے دار تھا اکثر گیلریوں اور کانسرٹس میں اکٹھے جایا کرتے تھے دونوں انگریزی عدب کے طالب علم تھے کتابوں کی متعلق باہم بحث و مباحثے رہتے ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے لیکن اس تمام یک جہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی ہم دونوں نے بیسمی صدی میں پرورش پائی تھی عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تقزیب ضرور کر دیتے تھے بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی مراد کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف زعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے خصوصا مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آبا و اجداد کا خون جوش مارتا اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے اس طرف میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات العرض کے برابر سمجھتی ہے لیکن اس بات کو میں کیوں کر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں خریدتی اور ہفتے بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی اور ساتھ ہی کہ جاتی کہ انہیں میں پڑھ چکی ہوں تم بھی پڑھ چکو گے تو ان کی متعلق باتیں کریں گے اول تو میرے لیے ایک ہفتے میں دس بارہ کتابیں ختم کرنا محال تھا لیکن فرض کیجئے کہ مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کا پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو بھی میں دو یا تین کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتی کہ ان کے سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا چنانچہ ہفتے بھر کی کرتی جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کی سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے آرام دے کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج یہی حالت میری بھی ہو گئی اگلی دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی لیکن جو کچھ بھی کہتا تھا سمجھل سمجھل کر کہتا تھا تفصیلات کے متعلق کوئی بات مو سے نہ نکالتا تھا سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا کسی نوویل کے متعلق میبل نے مجھ سے پوچھا تو جواب میں نہایت لاو بالی آنا کہا ہاں اچھی ہے لیکن کوئی ایسی اچھی بھی نہیں مسننف سے دور جدید کا نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا تنقید کی کتابوں کے بارے میں کہا کرتا اس نقاد پر اٹھارویں صدی کے نقادوں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے لیکن یوہی نامعلوم سا کہیں کہیں بلکل حلقہ اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے بہت دلچسپ رفتہ رفتہ مجھے اس فند میں کمال حاصل ہو گیا جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخوندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوتی اب میں میبل سے نہ دپتا تھا اسے بھی میرے علم و فضل کا مطرف ہونا پڑا وہ اگر ہفتے میں دس کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف دو دن میں ان سب کتابوں پر رائزہ نہیں کر سکتا تھا اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا میری مردانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سے آگئی تھی اب میں اس کے لئے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برطری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک طاقتور تنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو سرات مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سرائیں تو نہ سرائیں لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری دوہری لانتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برا برا کہا بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ساتھ ہی اس بات کا بھولانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھنے ہی کے علمیت جتاتا رہتا ہوں میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے تو بہرحال اس کو مجھ پر فوقیت تو ضرور حاصل ہے میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا میری جہالت اس کے نزدیک نہ سہی میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے اس خیال سے اتمنان قلب پھر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا پہلے تو میبل کو صرف زی علم سمجھتا تھا اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی علالت کی دوران میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا نوول پڑھتے وقت بھی بعض وقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہسی آتی ہے لیکن اس وقت اپنی اس کمزوری کا احساس نہیں ہوتا میری بدقسمتی کہ انہی دنہوں مجھے خفیف سا انفلوینزا ہوا محلک نہ تھا بہت تکلیف دے بھی نہ تھا تہام گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ کبیرہ بند کر نظر آنے لگے میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی اور میں بہت دیر تک بستر پر پیچ وطاب کھاتا رہا شام کے اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر ایک تفصیل کو بیان کر دیا ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھنے کے لمبی لمبی فازلانہ تقریریں کی تھی میں نے کہا میبل پچھلے ہفتے جو تین کتابیں تم مجھے دے گئی تھی ان کی متعلق میں نے تم سے کتنی بحث کی تھی لیکن میں نے کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا میبل کہنے لگی نہیں تو میں نے کہا مثلا نوول یہ بھی ٹھیک تھا کہنے لگی ہاں پلوٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہستے رہے میبل رخصت ہونے لگی تو بولی تو وہ کتابیں میں لیتی جاؤں میں نے کہا ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع دو میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں انہیں یہی رہنے دو تم تو انہیں پڑھ چکی ہو کہنے لگی ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں اچھا میں یہی چھوڑ جاتی ہوں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا تینوں میں سے کسی ایک کے ورک تک نہ کٹے تھے میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا مجھے مرد اور عورت کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا